بسانیوں نے نوجوان وکیل سے درخواست کی کہ قانون کی مدد سے معاہدہ کو دیکھیں شاید کوئی معنی مطلب میں فرق نکل سکے پورشیہ نے جواب میں کہا کہ قوانین ایک بار قائم ہو چکے ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی شاہلاغ نے جو یہ سنا تو خوشی سے اچھل پڑا اور سمجھا کہ وکیل اس کی طرفداری کر رہا ہے اور کہنے لگا دانیال انصاف کرنے آیا ہے یعنی کہ دانیال پیغمبر دانیال انصاف کرنے آیا ہے اے دانا تم تو اپنی شکل و صورت کی نسبت عقلی طور پر بہت عمر رسیدہ نظر آتے ہو پورشیہ نے شایلاغ سے اقرار نامہ دیکھنے کی اجازت چاہی اور اسے پڑھنے کے بعد کہنے لگی تاوان پختہ ہو چکا اور اس کی روح سے یہودی اس بات کا مستحق ہے کہ انٹونیو کے دل کے قریب کسی مقام سے ایک پون گوش کاٹ لے اس کے بعد اس نے شایلاغ سے پھر رحم کی درخواست کی اور اس اقرار نامہ کو چاک کر دینے کی اجازت چاہی لیکن شایلاغ نے اپنی روح کی قسم کھا کر کہا کہ زبان انسانی میں وہ طاقت موجود نہیں ہے جو مجھے اپنے ارادے کو بدلنے پر آمادہ کر سکے کہنے لگا حضرت اسرائیل کے خاندان کی قسم انسان کی گویائی میں کوئی ایسا بیان جو میرے دل کو نرم اور میرے ارادے کو کمزور کر سکے پیدا نہیں ہوا ہے پورشا نے انتونیو سے کہا کہ تم اس کی چھوری کے لیے اپنی چھاتی کو تیار رکھو شایلاغ نے تیز خنجر جیب سے نکالا اور چمڑے کے ٹکڑے پر رگڑا اور جلدی سے بدلے پر آمادہ ہوا اس دوران انتونیو سے اس کی آخری خواہش دریافت کی گئی جس پر اس نے کہا کہ میں اس کے سوا اور کیا کہوں کہ میں اپنی موت کے لیے آمادہ ہوں پھر اس نے بسانیو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر الویدہ کہا اور کہا کہ اس کا غم نہ کرنا کہ اس کی خاطر وہ اس مشبت میں مبتلا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا ذکر اپنی قابل عزت بیوی سے کرنا اور کہنا کہ میری تم سے کس قدر محبت تھی بسانیو اور روتی ہوئی آنکھوں سے اور کامتی ہوئی آواز سے اس سے بغلگیر ہو کر کہنے لگا اے محترم انتونیو گرچہ میری محبوبہ مجھے جان کی طرح پیاری ہے لیکن جان بلکہ تمام جہان تیرے بعد میرے لئے کیا قیمت رکھے گا میں تیرے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا اور سب کچھ تیرے ایک بال پر قربان کر دیتا ہوں وہ آنکھ جو سر پر ہے اور وہ جان جو بدن میں ہے تیرے سر اور جان سے مجھے ہرگز عزیز نہیں ہے پورشیہ ان دونوں کی گفتگو وکیل کے بحث میں کھڑی سن رہی تھی وہ ناراض تو نہیں ہوئی لیکن صرف اتنا بسانیو سے بولی تمہاری بیوی اگر تمہاری زبانی یہ الفاظ سن پائے تو وہ ان کے لئے تمہاری شکروزار نہ ہوگی پھر گریشیانو جو ہر بات میں اپنے آقا کی نقل ضرور اتارتا تھا کہنے لگا کہ میری جس عورت سے شادی ہوئی ہے کاش وہ آج آسمان میں ہوتی تاکہ آسمانی طاقتوں سے منت سماجت کر اس بطنیت یہودی کے مزاج کو بدلوا سکتی منشی کے بحث میں فوراں نریسہ بولی شکر کرو یہ الفاظ تم نے اس کے پیٹ پیچھے کہے ورنہ دونوں میں انبن ہونا یقینی تھی شایلوک بیتابی سے بولا میرا وقت خامخا کیوں زائے کرتے ہو حکم صادر کرو اور مجھے اپنے کام پر جانے لو اس وقت تمام حاضرین پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی اور ان کے دل جوان مرد انتونیو کے حال پر جلنے لگے اور آنکھیں رونے لگیں پورشاہ نے دریافت کیا کہ گوشت تولنے کے لئے کانٹا ترازو کچھ کہاں ہے اور کوئی ڈاکٹر بھی قریب میں ہونا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکل جانے سے انتونیو کی موت واقع ہو جائے یہودی تو اسی طرح انتونیو کی موت چاہتا ہی تھا بولا کہ اقرار نامہ میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے پورشاہ نے کہا اقرار نامہ میں اس کا ذکر نہ سہی لیکن تم ہی اتنی مہربانی کر دو یہودی نے اس کا جواب صرف یہی دیا کہ اقرار نامہ میں کہیں اس کا ذکر مجھے نظر نہیں آتا پورشاہ نے کہا خیر انتونیو کے گوشت کا ایک پونٹ تو تمہارا ہو ہی چکا تم اسے اس کی چھاتی پر سے کٹ سکتے ہو قانون اور عدالت دونوں اس کی اجازت دیتے ہیں یہودی نے چلا کر کہا اے دانا اور نیک دل منصف آج تو حضرت دانیال انصاف کرنے آئے ہیں اور چاکو کو جلدی جلدی تیز کرنے لگا اور انتونیو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا آؤ تیار ہو جاؤ اسی دوران پورشاہ بولی اے یہودی ذرا ٹھہر ایک بات اس میں اور ہے اقرار نامہ میں تجھے خون کا ایک قطرہ بھی بہانے کا ذکر نہیں ہے معاہدے کے الفاظ یہ ہیں گوشت کا ایک پونٹ اس لیے یاد رکھ کی اگر ایک پونٹ گوشت کٹنے میں تُو نے عیسائی خون کا ایک قطرہ بھی گرایا تو وینس کے قانون کے تحت تمہاری تمام منقولہ و غیر منقولہ جائدات ضبط ہو کر ریاست وینس کے حوالہ ہو جائے گی شائلوک سٹ پٹا سا گیا اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ انتونیو کا ایک پونٹ گوشت بغیر ایک قطرہ خون بہائے حاصل کر لے پورشاہ کی ازدانائی اور قابلیت کی واہ واہ ہونے لگی کہ یہودی گوشت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن خون نہیں سینٹ ہاؤس کی طرف سے بھی سدائے دادے تحسین بلند ہوئی گریشانوں کو موقع ملا اور اس نے فورن شائلوک کا ہی جملہ کسا اے دانا اور نیک نام منصف اے یہودی دیکھ دانیال انصاف کرنے آیا ہے شائلوک نے جب دیکھا کہ میں اپنے ظالمانہ ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے مایوسانہ لہجے میں کہا کہ میں صرف پیسہ ہی لینا منظور کرتا ہوں یہ سنتے ہی بسانیو خوشی سے بھر گیا اور انتونیو کو رہائی پاتے دیکھ کر فورن بولا یہ لو روپیہ حاضر ہے لیکن پورشیہ نے بسانیو کو روکا اور کہا کہ سبر و تحمل سے کام لو یہودی کو سوائے تعوان کے اور کچھ نہیں دیا جا سکتا وہ ایک پونڈ گوشت کارنے کے لئے تیار ہو جائے اور ایک قطرہ خون کا نہیں نکلنے پائے اور ایک پونڈ سے کم یا زیادہ گوشت بھی نہ ہونے پائے اگر اس کام میں بال برابر بھی کمی بیشی ہوئی تو قوانین وینس کی روح سے یہودی کو موت کی سزا سنا دی جائے گی اور اس کی ساری دولت سینٹ زبط کرے گی شائلوک چلایا میرا پیسہ مجھے دے دو اور میرا پیچھا چھوڑو بسانیوں نے روپیہ سامنے کرتے ہوئے کہا یہ لو میرے پاس ہے شائلوک روپیہ ہاتھ میں لینے ہی کو تھا کہ پورشیہ نے پھر جھپٹ کر روک دیا اور کہا اے یہودی تجھ پر ایک گرفت تو ابھی باقی ہے وہ یہ کہ تُو نے وینس کے باشندوں میں سے ایک کی جان لینے کی سازش کی اور اس لئے تیری جائداد حکومت کی جانب سے زبط ہو چکی ہے اب رہی تیری زندگی سو وہ ڈیوک معظم کے رحم و کرم پر ہے ان کے سامنے دوزانو ہو کر معافی طلب کر اس پر ڈیوک نے شائلوک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایک رومی کو کمینے یہودی پر برطری اور بزرگی ظاہر ہو قبل ازین کی تُو رحم کی درخواست کرے تیری جان بخشی کرتا ہوں لیکن تیری نصف دولت بحق حکومت زبط کی جاتی ہے اور نصف انٹونیو کو دی جاتی ہے انٹونیو یہ فیصلہ سن کر بولا میں اپنے حصے کی دولت سے دست بردار ہوتا ہوں میں نہیں لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ شائلوک یہ دولت اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کے نام لکھتے دراصل شائلوک کی اکلوتی لڑکی نے ایک عیسائی نوجوان لورنجو سے جو انٹونیو کا دوست تھا شادی کر لی تھی جس پر خفا ہو کر شائلوک نے اس کو اپنی جائدات کے حق سے محروم کر دیا تھا یہودی رضا مند ہو گیا ایک طرف وہ بدلہ بھی نہ لے سکا اور ساری جائدات سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اس کی ساری چالیں بیکار ہو گئیں کہنے لگا میں بیمار ہوں مجھے جلد گھر جانے دیجئے وہی معاہدہ بجوا دیجئے گا میں دستخط کر دوں گا اور آدھی جائدات اپنی بیٹی کے نام لکھ دوں گا دیوک نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ کاغذات پہنچنے پر دستخط کر دینا اور اپنے ظلم سے باز آ کر اور توبہ کرنے کے بعد کبھی اگر عیسائی ہو گیا تو سرکار تیری عادی دولت جو بطور جرمانہ ضبط کی گئی ہے وہ آپس کر دی جائے گی اس کے بعد دیوک نے انٹونیو کو بری کر دیا عدالت برخواست ہو گئی دیوک نے نوجوان وکیل کی زہانت اور دانائی کی بڑی تعریف کی اور اسے کھانے پر اپنے ہاں دعوت دی لیکن پورشا اپنی قیامگاہ پر اپنے شوہر سے قبل ہی پہنچ جانا چاہتی تھی اس لئے اس نے اجزو انکساری کے ساتھ ڈیوک کا شکریہ ادا کیا اور اپنی معذوری ظاہر کی کہ مجھے جلد اپنے گھر پہنچنا ہے دیوک نے افسوس کیا کہ قابل وکیل کے پاس وقت نہیں ہے اور پھر انٹونیو سے مخاطب ہوا معزز وکیل کو خوب دل کھول کر انام دو سچ پوچھو تو تمہاری جان انہی کی بدولت بچی ہے یہ کہہ کر ڈیوک اور اس کے سینیٹر سطالت سے چلے گئے بسانیو نے پورشا سے کہا میرے قابل قدر نیک دوست آج آپ کی قابلیت اور دانائی کی بدولت ہم لوگ بڑی خطرناک اور سنگین سزاؤں سے بچے ہیں اس لئے میری التجاہ ہے کہ یہ تین ہزار ڈکیٹ کی رقم جو دینا تھی آپ ہی لے لیجئے انٹونیو نے بھی احسان مندی اور محبت کا اظہار کیا اور زندگی بھر یہ احسان نہ بولنے کا وعدہ کیا پورشا کسی طرح بھی روپیہ لینے پر راضی نہ ہوئی بسانیو نے کسی اور ہدیہ کی فرمائش کی درخواست کی جس پر پورشا نے اس کے دستانے مانگے اور کہا کہ یہ میں آپ کی خاطر پہن لوں گا اس بہانے سے پورشا وہ انگوٹھی بسانیو سے حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ بعد میں گھر پہنچ کر تفریح ہو سکے داستانے اتارنے کے دوران پورشا نے بسانیو سے کہا کہ میں آپ کی محبت و خوشی کے لیے آپ کی یہ انگوٹھی لینا منظور کرتا ہوں بسانیو بڑے پس و پیش میں پڑ گیا شرمندہ ہوا کہ آپ کیا کرے کہنے لگا یہ انگوٹھی میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی نے مجھے دی تھی اور میں نے اہد کیا تھا کہ اسے اپنی انگلی سے کبھی الگ نہیں کروں گا ہاں اس کی جگہ وینش شہر کی سب سے قیمتی انگوٹھی خرید کر آپ کی نظر کرنے کو تیار ہو پورشا نے یہ سنتے ہی ظاہری طور پر ناراضگی دکھائیں اور یہ کہتی ہوئی عدارت سے چل دی صاحب آپ مجھے یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک بھکاری کو کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے انٹونیو نے اسرار کیا کہ پیارے بسانیو یہ انگوٹھی دے دو اپنی بیوی کی ناراضگی کے مقابلے میں تم میری محبت اور وکیل صاحب کی خدمت کو زیادہ اہم سمجھو بسانیو ناشکرہ اور احسان فراموش ہونا پسند نہیں کرتا تھا اس لئے اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پورشا کو دے دی یہ دیکھتے ہی نرسہ جو پورشا کی منشی بنی ہوئی تھی کب چھکنے والی تھی اس نے بھی گریشانوں سے انگوٹھی طلب کی اور اس نے اپنے آقا کی پیروی میں دے بھی دی یہ دونوں عورتیں واپسی پر راستے میں ہنس رہی تھیں کہ اپنے اپنے شوہروں پر تحمد لگائیں گے کہ ضرور وہ کسی عورت کو انگوٹھیاں سپرد کرائے ہیں پورشا جس وقت مکان کی طرف واپس ہوئی تو نیکی سے سرشار تھی نیک کام انجام دینے کے بعد جو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اسے حاصل تھی اس لئے وہ ہر چیز کو دیکھ کر باغ باغ ہوئی جا رہی تھی اسے چاند اس سے پہلے کبھی اتنا چمکدار نظر نہ آیا تھا اور جب خوشنما چاند بادل کی اوٹ میں چھپ گیا تو اسے اپنے مکان میں دور سے جلتی ہوئی روشنی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی وہ انیریسہ سے مخاطب ہو کر بولی اس روشنی کو دیکھنا جو میرے حال میں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس چھوٹی سی شمع کے کرنے کہاں تک روشنی فیلاتی ہیں اس طرح اس شرارت اور مکر کی دنیا میں نیک کام چمکتا ہے پھر اس کو گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہوئی سنائی دی جس پر وہ کہنے لگی کہ میرا خیال ہے یہ موسیقی کی آواز دن کی نسبت اس وقت سے ادھا خوشگوار ہے آخر کار پورشا اور نیریسہ دونوں نے گھر پہنچ کر اپنے اپنے مردانہ لباس تبدیل کیے اور پھر اپنے زنانہ لباس میں شوہروں کا انتظار کرنے لگی جو بہت جلد مارا انتونیو کے آ پہنچے بسانیو نے اپنے عزیز دوست انتونیو کا تعرف اپنی بیوی پورشا سے کرایا ابھی پورشا مبارک باد اور خوش آمدید کے کلمات ہی ادا کر رہی تھی کہ نیریسہ اور اس کے شوہر گریشانوں کے لڑنے کی آوازیں قریب کے کمرے سے آنے لگیں سب کی توجہ اس طرف مفضول ہو گئی پورشا نے اس جگڑے کی وجہ دریافت کی گریشانوں نے آگے بڑھ کر کہا محترمہ جگڑا ایک ادناسی شے کے لیے ہے وہ انگوٹھی جو نیریسہ نے مجھے دی تھی اور جس پر ایسے الفاظ کندہ تھے جیسے کہ چاکو بنانے والوں کے چاکو پر ہوا کرتے ہیں یعنی یہ کی کہ مجھ سے محبت کرو اور مجھے چھوڑ مت جاؤ نیریسہ بولی کہ انگوٹھی کے الفاظ یا اس کی قیمت کی کیا حقیقت ساری بات تو تمہارے قسم کھانے کی ہے کہ تم ہی نے کہا تھا وہ انگوٹھی مرتے دم تک اپنے پاس رکھو گے اب یہ کہہ رہے ہو کہ وہ ایک وکیل کے منشی کو دے دی ہے حالان کی میں خوب جانتی ہوں کہ تم اسے کسی عورت کو دے آئے ہو گریشانو نے ہاتھ کی قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہا اس نے نیریسہ سے پھر کہا کہ جس کو انگوٹھی دی وہ کوئی عورت نہیں بلکہ نیریسہ کے ہی قد کے برابر کا ایک لڑکا جو نوجوان وکیل کا منشی تھا اسے اس کے مانگنے پر اس لیے انگوٹھی دی کہ اس کے وکیل نے انتونیوں کی جان اپنی دانائی سے بچائی تھی پورشاہ بولی گریشانو سرا سر تمہارا قصور ہے تم نے اپنی بیوی کی پہلی دی ہوئی چیز کسی کو دی میں نے بھی بسانیوں کو ایک انگوٹھی دی تھی لیکن دیکھو دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن بسانیوں اپنے پاس سے انگوٹھی کبھی جدا نہ کرے گا گریشانو نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا بسانیوں ہی نے تو اس معاملہ میں پہل کی تھی انہوں نے ہاتھ کی انگوٹھی اس نوجوان وکیل کو دی تب وکیل کے منشی نے مجھ سے میری انگوٹھی کی فرمائش کی اب صرف دکھانے کی خاطر پورشاہ سخت ناراض نظر آئی ناراضگی کے لہجے میں اس نے بسانیوں کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ نیرسہ صحیح کہہ رہی ہے آپ نے وہ انگوٹھی کسی عورت ہی کو دی ہے بسانیوں اپنی پیاری بیوی کے ناراضگی سے بڑا دکھی اور پریشان ہوا اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ انگوٹھی اس نے کسی عورت کو نہیں بلکہ اس نوجوان وکیل کو مجبوراں دی جس نے انٹونیو کی جان بچائے تھی پھر اس نے پورا واقعہ وکیل کی فرمائش اور گفتو کا سنایا اور کہا کہ پیاری نیک پورشاہ میرا قصور ماف کر دو اگر تم خود وہاں موجود ہوتی تو یقیناً تم بھی وہ انگوٹھی مجھ سے لے کر اسے دے دیتی انٹونیو جو اب تک یہ سب دیکھ رہا تھا بولا افسوس مجھ بدنصیب کی وجہ سے یہ تمام جگڑے پیدا ہوئے ہیں پورشاہ نے کہا آپ ملال نہ کریں ان باتوں کے باوجود میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں انٹونیو نے کہا کہ بسانیو کی خاطر ایک بار اپنا جسم قربان کر دیا تھا اب میں اپنی روح کو بطور جرمانہ مقرر کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا شوہر بسانیو کبھی آج سے اعتبار شکنی نہ کرے گا پورشاہ نے کہا خیر اب اگر آپ زامن بنتے ہیں تو انہیں میری طرف سے یہ انگوٹھی دے دیں اور تاقید کر دیں کہ اسے پہلے کی نسبت زیادہ حفاظت سے رکھیں بسانیو وہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے لیکن ساتھ ہی بڑی حیرت میں پڑ گیا کہ آخر ماجرہ کیا ہے تب پورشاہ نے پوری داستان اپنے وکیل بن کر جانے اور نریسہ کو منشی کے لباس میں لے جانے سے سچائی بیان کی بسانیو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ اس کی لائق بیوی کی شریفانہ دلیری اور دانائی نے اس کے دوست انتونیو کی جان بچائی پورشاہ نے انتونیو کو دوبارہ خوش آمدید کہا اور وہ خدود اس کے حوالے کیے جو اتفاقیہ طور پر پورشاہ کے ہاتھ لگ گئے تھے ان خدود سے پتا چلا کہ سمندر میں غرق ہونے والے جہاز دراصل راستہ بٹھک گئے تھے اور وہ بخیر و آفیت وینس کی بندرگاہ پر پہنچ گئے ہیں یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور انتونیو کو مبارک بات دینے لگے انتونیو کا چہرہ خوشی سے ٹم ٹمہ اٹھا سب لوگ اس بات پر بے اختیار قہقے لگا رہے تھے کہ بسانیو اور گریشانو شوہر ہونے کے باوجود عدالت میں اپنی بیویوں کو نہ پہچان سکے اور انہوں نے کتنے بھولپن سے اپنی انگوٹھیاں اتار کر پورشاہ اور نریسا کے حوالے کر دی گریشانو نے ہستے ہوئے کہا بھائی میں جب تک زندہ رہوں مجھے نریسا کی انگوٹھی کی فکر ضرور رہے گی تو یہیں پر یہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے امید ہے آپ ڈرامہ سمجھ چکے ہوں گے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا مزید ویڈیوز کے لئے چینل دیکھتے رہیے تینکیو گری مچ